اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مبیشی بیچے ہوں گے دوستو آج ہم اپنے دوستوں کے لیے ایک بہترین ایسا دیسی نسخہ لے کے آئے ہیں جس کے استعمال سے جو جانور ہیں وہ دودھ بڑھائیں گے اگر وہ تازہ سوئے ہیں تب بھی وہ دودھ بڑھائیں گے اور اگر وہ گپن ہیں تو انشاءاللہ سے وہ دودھ دیرے ہوئے تو وہ بھی دودھ بڑھائیں گے یہ دونوں صورتوں میں بہت ہی مفید نسخہ ہے اور انشاءاللہ سے آپ کو اس کے بہترین ریزرٹس ملنے ہیں گرمیوں میں یہ جانور گرمی بھی نہیں کرے گا اور دودھ جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور انرجی ملے گی اس نسخے سے آپ کے جانور کو تو لہذا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو نیو ہونے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے رمضان سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ سے پورا مہینہ رمضان شریف کا ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ سے ساتھ نہیں چھوڑنا اور ویڈیوز جیسے بھی ہو سکی ہم اپنے بھائیوں کے لیے روزانہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو جس طریقے سے ہو سکا ہم اپنے بھائیوں کی رہنوائی کرتے رہیں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو پھر اس مہینے میں پھر آگے پیچھے ٹریول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آج اٹھائیسوان روزہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ انتیس روزیں ہو تو انشاءاللہ سے رمضان شریف کے بعد ہم پھر وہ سلسلہ سٹارٹ کریں گے جو ہم نے جو ڈیری فارم وزرٹ کرنے کا سلسلہ شروع گیا تھا وہ انشاءاللہ سے رمضان شریف کے بعد پھر سٹارٹ ہوگا ہمارے جو پٹھوار میں بھائی رہ رہے ہیں اچھا جو شوک کر رہے ہیں ڈیری فارمنگ کا ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پندرہ بیس جانور رکھے ہیں تو ہم تب بھی آئیں گے آپ نے چار پانچ جانور بھی اگر اچھے رکھے ہیں دودھ والے تو انشاءاللہ سے آپ ہم سے رابطہ کریں کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنا نمبر دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا ڈیری فارم ہے پھلانا جگہ پہ انشاءاللہ سے ہم آپ کے پاس آئیں گے وزٹ کریں گے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی جو گپ شپ ہے آپ کا جو ایکسپیئنس ہے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمارے جو نئے ڈیری فارمر بھائی ہیں آپ سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل سکے تو نمزان شریف کے بعد انشاءاللہ سے ہم یہ سلسلہ پھر سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو کی طرف بہت ہی بہترین دیسی نسخہ ہے یہ اس کے استعمال سے آپ کو اچھے ریزرٹس ملنے ہیں اس نسخے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے جناب گلکند جو ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور پچاس گرام آپ نے سونف لے لینے اور اس کے بعد پچاس گرام آپ نے مصری لے لینی ہے جس کو پنجابی میں ہم مصری بھی بولتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں تقریباً ملا کے ڈیر سو گرامی چیزیں بن جاتی ہیں سونف جو ہیں اس کو آپ نے رات کے وقت پانی میں بکھو دینے ٹھیک ہے اور صبح کو پھر آپ نے اس کا پیسٹ بنا لیں اگر آپ سونف کا پاورٹر بنا کے اس کو بھی پانی میں بکھو دیں رات کے لیے تو پھر بھی وہ پیسٹ بن جاتا ہے وہ بھی بہتر ہے دونوں صورتوں میں بہتر ہے جس طرح سے آپ کو آسانی رڑھتی ہے آپ کر لیں اور مشری کو کوٹ لیں باریک کر لیں اس کو پاورٹر بنا لیں اور اسی طرح گلکند پھر گلکند کو اور مشری کو آپ جو ہے اس میں شامل کر دیں جو پیشٹ بنا ہوگا سونف والا پانی والا اس میں مکس کر لیں اچھے سے اور یہ آپ کا جو ہے نسخہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے جانور کو یہ کھلا دینا ہے اور یہی نسخہ آپ نے پہلے جو ہے چار پانچ دن لگتار کھلانا ہے اور اس کے بعد آپ ایسا کیا کریں کہ مہینے میں تین یا چار بار یہ نسخہ اپنے جانور کو استعمال کروا دیا کریں انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ دیکھیں گے آپ کے سست ہو جاتے ہیں گرمیوں میں انشاءاللہ سے وہ ایکٹیو رہیں گے اور اس طریقے سے گرمی بھی نہیں کریں گے ہاں پیں گے بھی نہیں اور آپ کے جانور دودھ بھی اچھا بڑھائیں گے اگر آپ کا جانور گبن ہوا وہ بھی دودھ اچھا کر جائے گا اگر آپ کا جانور تازہ سوا ہوا تو انشاءاللہ سے وہ بھی دودھ اچھا دے گا آپ کو اور بہترین آپ کو اس نسخے سے ریزرٹس ملنے ہیں تو یہ ضرور آپ نے نسخہ استعمال کروانا ہے اور ہمیں فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ کیا آپ کے جانور کو آپ کے جانور کا دودھ بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سے آپ کا جانور کا دودھ بڑھے گا اور بہترین ریزرٹس آپ کو یہ نسخہ دے گا تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے لازمی شیئر کریں جیسے کہ ہمارے بھائی آگے شیئر کرتے رہتے ہیں اپنی محبتیں دکھاتے رہتے ہیں اور کمنٹس اور لائک بھی کیا کریں تاکہ آپ کی محبتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہا کریں اپنا بہت سارا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ